اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا اپنی کتاب میں وَلَنَبْلُ وَنَّقْمْ بِشَيْهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَسَابَتْهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم ضرور تمہیں آسمائیں گے بھوک سے خوف سے چانوں مالوں اور پھلوں کے نقصان سے اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو اللذینہ یہ وہ لوگ ہیں جب کبھی ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا اَمْ حَسِدْتُمْ أَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتْهُمُ الْبَأْسَا وَالزَّرَّا وَزُلزِلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ مَتَا نَصْرُ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزر چکے ان کو سختیاں آئیں مسیبتیں پانچیں یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے رسول بھی اور اس کے ساتھ ایمان والے بھی پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو چودہ ہے